اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل حضرت بایزید بستامی کا تعلق ایران کے شہر بستام سے تھا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے کبار اولیاء کرام میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نبازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں آپ کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی آپ کی تعریف میں ردب اللیسان ہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی کی ذات بابرکت ہم میں سے ایسی ہے جسے جبریلی علیہ السلام کی شخصیت فرشتوں میں سے ہے آپ نے یہ بھرمایا کہ تحوید کی انتہا آپ کی ابتدا ہے کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ حیران و سرگردہ ہو کر رہ جاتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور ذکر کر رہا تھا کہ میرے دل میں نداز سنائی دی کہ اے بایزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو جا اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا تو میں نے عوض باللہ پڑھا اور کہا کہ میں پھر اس وسط کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا جب رات ہوئی تو خواب میں ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی جب بیدار ہوا تو بدل میں لرزہ تھا پھر سوچنے لگا کس بار میں فرما برداری کیوں یا کیا کروں تو پھر میرے باطن سے ندہ آئی کہ درمت کہ تم ہماری نسدیک علیہ اخیار میں سے ہو اور عبرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو لیکن رہبوں کا لباس پہن لو آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح صویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا زنار کو باندھا اور در سمان پہنچ گیا وہ ان کی عید کا دن تھا مختلف علاؤں کو قرائب در سمان کے بڑے رائب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لئے حاضر ہو رہی تھے میں بیراب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا جب بڑا رہب آ کر میمبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے بڑے رائب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بھول نہ سکا گویس کے موں پر کسی نے لگام رکھ دی ہو تو سب رہبر علماء کہنے لگے اے مرشدربانی کون سے چیز آپ کو گفتگو کرنے سے منع کر رہی ہے ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں آپ کے علم کی اقتدار کرتے ہیں بڑے رائب نے کہا کہ میں اس لیے نہیں بول رہا کہ تم میں سے ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے وہ تمہارے دین کی ذمائش کے لئے آیا ہے لیکن یہ اس کی زیادتی ہے سب نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دو ہم فوراں اس کو قتل کر ڈالیں گے اس نے کہا بخیر دلید اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو میں امتحانوں سے چند سوالات کروں گا اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیئے تم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی اور یا زلت ہوتی ہے سب نے کہا آپ جس طرح چاہیں گے ہم اسی طرح کریں گے تو وہ بڑا رہا ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا اے محمدی تجھے محمد کی قسم کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں تو بائیزید بستامر حمد اللہ علی کھڑے ہو گئے اس وقت آپ کی زبان پر ابتالہ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے اس بڑے پادری نے کہا اے محمدی میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں اگر تُو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دیا تو ہم تجھے بخش دیں گے برنہ تجھے قتل کر دیں گے تو بائیزید نے محمد اللہ علی نے فرمایا کہ تُو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے تو اس پادری نے کہا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو وہ چار جن کا پانچوان نہ ہو وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو وہ چھے جن کا ساتوان نہ ہو وہ سات جن کا آٹوان نہ ہو وہ نو جن کا دسوان نہ ہو وہ دس جن کا گھیاروان نہ ہو وہ بارہ جن کا تیروان نہ ہو وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بھیشت میں جائے گی اور وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے گی بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے الزاریاتِ ذروا کیا ہے الہامیاتِ وکرا کیا ہے الجاریات یسرا کیا ہے المقسمات امرہ کیا ہے وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے ہم تجھ سے وہ چودہ پوچھتے ہیں جو نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلتی ہو وہ پانی جو نہ اسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ ہی زمین سے نکلا ہو وہ چار جو نہ باپ کی پوچھ سے پیدا ہوا ہو اور نہ ہی ماں کی شکم سے پہلا خون جو زمین میں بھایا گیا ہو وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر ناپسند فرمایا ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کی عظمت بیان کی ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو یہ کیا ہے وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کے عورتوں سے افضل ہیں کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں کون سے مہینی افضل ہیں کون سی راتیں افضل ہیں تاوہ کیا ہے وہ درخت بتاؤ جس کی باریاں ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر تیس پتے ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول ہیں دو پھل دھوپ میں اور تین پھل سائی میں ہیں وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور تواف کیا ہو نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو کتنے نبی اللہ تعالی نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں وہ چار چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو نکیر کیا ہے اور کتمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد البلد کیا ہے تم ورم کیا ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونگتے وقت کیا کہتا ہے گدہ ہنگیتے وقت کیا کہتا ہے بیلڈکارتے وقت کیا کہتا ہے گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے مور چہچاتے وقت کیا کہتا ہے بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے میں انڈک ٹٹراتے وقت کیا کہتا ہے جب ناکس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالی نے بھائی بھیجی ہو اور وہ نہ انسان ہو نہ جن اور نہ ہی فرشتے ہو یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے تو حضرت بایزید بستامیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں آپ نے فرمایا اگر میں سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤگے سب نے کہا ہاں پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ رہنا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا سوال تھا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو تو واللہ تعالیٰ واحد ایک کہار ہے اور وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہیں اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش کرسی اور کلم ہیں اور وہ چار جن کا پانچوا نہ ہو وہ چار بڑی آسمانی کتابے ہیں تو رات انجیل زبور اور قرآن مقدس اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو وہ پانچ فرض نمازے ہیں اور وہ چھیں جن کا ساتوا نہ ہو وہ چھے دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور وہ سات جن کا آٹھ فہ نہ ہو وہ سات آسمان ہیں اور وہ آٹھ جن کا نوہ نہ ہو وہ عرش برین کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں اور وہ نو جن کا دسوہ نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے نو فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد بھرپا گیا کرتے تھے اور وہ دس جن کا گیاروہ نہ ہو وہ مطمطہ پر دس فرض روزے ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو اور وہ گیارہ جن کا باروہ نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جن کی تعداد گیارہ ہے ان کا باروہ بھائی کوئی نہیں اور وہ بارہ جن کا تیروہ نہ ہو وہ مہینوں کی گینتی ہے یعنی بارہ مہینے ہیں اور وہ تیرہ جن کا چودوہ نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یعید و نصرہ کی قوم ہے اور تم نے سوال کیا ہے کہ تیرا نام تیری جسم میں کہاں رہتا ہے تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں اور الزاریات ضروع چار ہوائیں ہیں مشرقی مغربی جنوبی اور شمالی اور الحاملیات وکرہ بادل ہیں اور الجاریات یا سرہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں اور المقسمات امرہ وہ فرشتے ہیں جو پندرہ شابان سے دوسری پندرہ شابان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں اور وہ چودہ جنین رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ ساتھ آسمان اور ساتھ زمینیں ہیں اور قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے اور بغیر لوگ کے سانس دینے والی چیز سوا ہے اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جب ملکہ بلکیس نے گھڑوں کا پانی ایک شیشی میں بند کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کی اضمائش کے لیے بھیجا تھا اور وہ چاہت جو نہ کسی باپ کی پوشت سے ہیں اور نہ ماں کی شکم سے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ زبہ ہونے والا دنبا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بیوی ہوا علیہ السلام ہیں اور پہلا خون نہ حق جو زمین میں بہایا گیا ہو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی چان ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدے کی آواز ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں وہ ام البشر حضرت حوال السلام حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت آسیہ اور حضرت مرجم رضی اللہ عنہ ہیں باقی رہا افضل دریا وہ سیہون جیجون دجلہ فرات اور نل مصر ہیں اور سب پہاڑوں سے افضل کوئی تور ہے اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور سب راتوں میں افضل رات لیلت القدر کی رات ہے تم نے پوچھا ہے کہ تاما کیا ہے تاما قیامت کا دن ہے اور ایسا درخت جس کی بارہ ٹہنیا ہے اور ہر ٹہنی کے تیس پتے ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول ہیں جن میں سے دو پھول دھوپ میں ہیں اور تین سائے میں تو وہ درخت سال ہے بارہ ٹہنیا اس کے بارہ مہینے ہیں اور تیس پتے ہر ماہ کے تیس دن ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول ہر روز کی پانچ نمازیں ہیں دو نمازیں زور اور اثر افتاب کی روشنی میں پڑی جاتی ہیں جبکہ باقی تین اندھیرے میں اور وہ چیز جو بے جان ہو حج اس پر فرض بھی نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا تواف کیا وہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ہے تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی تو کل نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور باقی غیر رسول تم نے وہ چار چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے وہ آنکھیں ناک مو اور کان ہیں کہ مغسر ان سب ایجڑ ہے آنکھوں کا پانی نمکین ہے مو کا پانی میچھا ہے ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے تم نے نقیر، قتمیر، فتیل، سبد البد، تم ورم کے معنی دریافت کی ہیں خجور کی گھٹلی کی پشت پر جو نکتہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں گھٹلی پر جو بارک چھلکہ ہوتا ہے اس کو قتمیر کہتے ہیں اور گھٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں سبد البد بیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے پہلی کی مخلوق کو تم ورم کہا جاتا ہے گدہ ہنگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے اللہ تعالیٰ ناجاز ٹیکس لینے والے پر لانت فرمائے کتہ بھونگنے میں کہتا ہے دوسریوں کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ کے غزب میں ہیں بیل اپنے ٹکرانے میں کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدی گھوڑا ہنہنانے میں کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا جب جنگجول لڑتے ہیں اور مردان کا لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں اونٹ بلبلانے میں کہتا ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے مور اپنی چیخ و پکار میں کہتا ہے وہ بڑی مور والا اس نے عرش پر استعبا فرمایا جیسا اس کی شام کے لائک ہے پلبل نعمتوں میں کہتا ہے اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح مینڈک اپنی تصویبی میں کہتا ہے پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود پاک ہے خدا جب بار ناکوس اپنی آواز میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ حق ہے اے ابن آدم اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا اور تم نے وہ کون پوچھی ہے جن پر وائی آئی حالانکہ وہ نہ انسان ہیں اور نہ فرشتے ہیں وہ شہد کی مکھیاں ہیں تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامز علم میں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامز علم میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ غامز علم کہ جان کسی مقرب نبی یا فرشتی کی رسائی نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رے گیا ہو جس کا جواب نہ دیا گیا ہو انہوں نے کہا نہیں سب سوالوں کے صحیح جواب دیئے ہیں تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب دو وہ یہ ہے کہ اسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا تو سب پادری کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیئے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب نہ دے سکے وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے اگر وہ جواب بتا دوں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے سب نے بیقت آواز کہا کہ آپ ہمارے پیشواں ہیں ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے تو بڑے پادری نے کہا کہ اسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو وہاں موجود سب پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زناور بہیں توڑ دئیے غیب سے ندا آئی اے با یزید ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے پانچ سو زنار تڑواؤں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نئے کامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان والسلام